اسلام علیکم امید کرتا ہوں گے میرے سب دوست سب بھائی ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے امان میں ہوں گے تو یار ویڈیو آج جو انسی ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو باکستان میں سلاحب آیا یہ حقیقت ہے جو سلاحب آیا باکستان میں وہ جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے کاؤں بہت سے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ٹھیک ہے بڑا افسوس نہ کوئی ہے اس کے بعد کئی ایسے لوگ ہیں جن کے عزیز و کاریب جن کے عزیز کسی کا بچہ ہے کسی کا والد ہے کسی کی والدہ ہے جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو ہم سب کو ان کے لئے پہلے تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے یہ بھائی ہیں جو آج کھر سے بے گھر ہیں جن کے گھر پجڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو ہونسلہ دے اور ان کی مشکلوں کو آسان کریں ان کے لئے سانی کا وقت لائے اور دوسرا جو جن کے پیارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو سبر دے اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفدوس میں جگہ دے ان کی مغفرت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کی ریزن کیا سمجھتا ہوں میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ کومنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو مجھے لگتا ہے میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں اس چیز کو اللہ کا عذاب سمجھتا ہوں یہ جو پاکستان میں اس ٹھیک ہے مشکل آئی ہے ٹھیک ہے یہ سلاب ہے جس میں کئی لوگوں میں گھر و جڑ گئے ہیں بہت سے لوگ مصیبت میں آئے وہی لوگ غلط بھی کہیں گے جو بھائی آ کے تنقید کر رہا ہے تو جو مجھے صحیح لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہم ہم پہ یہ اللہ کا عذاب ہے وہ ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام سے اپنے دین سے غافی ہو چکے ہیں ہنڈر پرسنٹ اس میں میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم کسی کے پاس کام کرتے ہیں ہم کسی کے پاس جوپ کرتے ہیں ہم سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پر سزا ضرور دی جاتی ہے وہ کسی بھی مد میں ہو کسی بھی شکل میں ہو جوپ یہاں تو ہماری سیلری کاٹ لی جاتی ہے یہاں تو ہمیں کچھ اس پر ڈنٹ ہوتا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو اسی طریقے کے ساتھ ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے اگر ہم غلطی کریں گے ایک دفعہ معافی دوسری دفعہ معافی تیسری دفعہ معافی اللہ بھی ایک جگہ پہ آگے ہمیں پکڑے گا ضرور اور ہمیں بتائے گا کہ اس کی خدا ہی ہے وہ سب سے رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رحمان ہے سب سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندس ہیں مگر ہم جو مسلمان ہیں ہم غافل ہیں جب ہم غافل ہوں گے تو وہ ہمیں یاد ضرور کرائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری غلطی کیا ہے اگر اس نے دیا ہے تو وہ چھین بھی سکتا ہے وہ یہ بتائے گا ضرور آپ کو اور یہی چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانا چاہیے یہی بات ہے ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو دھیک نہیں کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال ہے میں بال سیٹو سے کاٹ کے بیچ میں سے فیشن ویشن جب ایک حد ٹیم آیا تو دیکھا غلط ہے تو نہیں اس ٹیل کیا اب ریزن کیا دیا میں ایک چھوٹی سی ریزن بتا دیتا ہوں میں خود بھی اس چیز کو مانتا تھا کہ انسان مر جاتا ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتا اس کے عمال ساتھ میں جاتا ہے ایک ٹیکٹیکل تھا اس زندگی کا اس سے پہلے میں بھی ٹک ٹوک پہ گانوں پہ ویڈیوز ناج گانا سوچتے تھے مائنڈ میں زناہ کی طرف تو نہیں کہے مگر مائنڈ میں پھر بھی سوچتے تھے سیلی ضرور ہونی چاہیے میں جن دن میں اپنے والد صاحب کو گسل دیا تو اس دن احساس ہوا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے والد صاحب کو میں گسل دے رہا تھا تو ایک تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دماغ میں ایک چیز چلی تھا کہ یار یہ انسان ہے میرے والد صاحب نے ماشاءاللہ اچھی زندگی گزاری اچھا لائف سٹائل تھا اچھا کمایا سب کچھ تھا میرے والد صاحب کے پاس ہمیں بھی سب کچھ دیا انہوں نے مگر جب اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا نہ ان کے پاس ان کا پیسہ تھا نہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنی عزت کو ڈھک سکیں اگر کوئی بندہ ان کی عزت اتار نہ چاہے ہمارے کپڑے اتار نہ چاہے تو ہم طاقت لگا دیں گے کہ ہماری کوئی عزت کو خراب نہ کریں تو جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوئے اس دن میں جب پسل دے رہا تو یہ چیزیں احساس اندر جا رہا تھا اس دن میں نے اس دن سے سوچا کہ اپنے آپ کو انشاءاللہ درست کر رہا ہوں دن بر دن اپنی اصلاح کر رہا ہوں اور اپنے سب بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ اپنی بھی اصلاح کرو اپنے آپ کو دیکھو اب یہاں دیکھو ہم پر یہ عزاب آنے کی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے پاکستان میں جتنے بھی مارے پاکستانی ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں آج کل جون سے ہم اپنی اسلام سے بہت غافل ہو گئے ہیں بہت دور ہو گئے ہیں ہم نماز کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں جھوٹ ہم میں عام ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم کوئی چیز بیجتے ہیں تو جھوٹ بول کی بیجتے ہیں اس کے بعد ہم غریبوں کا حق مارنے میں ہچکچاتے ہی نہیں ہیں زکاة ہم نہیں دیتے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد زنا جیسی لانت ہمارے معاشرے میں اب بالکل عام ہو گئی ہے دو بچیوں کے ساتھ کروں گا تین بچیوں کے ساتھ کر کے فخر سے بتاتے ہیں میں نے تین کے ساتھ کیا ہے بہتہ نہیں لانت ہے ایسے لوگوں کے چو لوگ اس چیز کو فخر محسوس کرتے ہیں جو اس چیز کے ٹھیک ہو گیا تو میرے اس سے بڑا حذاب کیا ہوگا یار زنا اللہ معاف کرے یار ڈر لگتا ہے جب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے دین سے بالکل غافل ہیں ہم اپنے اسلام سے بالکل غافل ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ جو منسٹر ہے اس کا اپنا چر رہا ہے جو پیسے والا ہے اس کا اپنا چر رہا ہے جس کا جو زور ہے وہ چلائی جا رہا ہے آخرت نہیں یاد آ رہی ہے اللہ نہیں یاد آ رہا نا نہ قبر یاد آ رہی ہے اللہ کو پھولی ہے تو پھر وہ یاد کراتا ہے کہ میں اللہ ہوں میں تمہارا مالک ہوں کوئی اور تمہارا مالک نہیں ہے جیسے میں نے دوڑے دے پلے ایک مثال دیکھتے ہیں ہم کسی کے بار کام کرتے ہیں وہ اللہ پھر یاد کراتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں تمہارا مالک ہوں میں دے رہا ہوں تو میں لے بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں نے ہنسی خوشی زندگی دیا تو میں چھین بھی سکتا ہوں تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے ٹک ٹوک دیکھ لیں ٹک ٹوک ہے ہماری پہنیں ناچ رہی ہیں کوئی پڑھتا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے بھائی بھی ایسے ہیں پیار ہم سب کو خود سوچنا چاہیے ہم سب کو خود اپنی صلاح کرنی چاہیے ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے ہم دور ہونے کی بجائے ان چیزوں میں عام ہو رہے ہیں ہم ان چیزوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں ہماری چیزیں ایک نورمل ہوتی جا رہی ہیں سودھ لے لیں جب ہمارے معاشرے میں سودھ آم ہو گیا سودھ ایک آم ہو گیا سود کی مثال ایسی ہے کہ اپنے مان کے ساتھ زنہ کرنا اگر آپ کو یہ تیریہ جاو ہے کہ آپ اپنی مان قصہ زنہ کریں تو میرے خازیان کوئی merge نہیں ہے جو اب کہ ٹھیک ہے میں اپنی مان قصہ زنہ کروں گا اس کی مثال ایسی ہے اپنی مان قصہ زنہ کرنا اس یہی چیزیں ہے قبر میں نہ تو عدی بсы نہ دولت نہ بم Blessed اس کی ضرورت CM گھرور کرتے ہیں جن لوگوں کو تکبر ہے جو لوگ دنیا میں اپنی پاور منواتے ہیں اور گریبوں پر ظلم کرتے ہیں لوگوں کو حق مار جاتے ہیں اور بہت سے چیزیں کرتے ہیں کئی لوگ تیسے بھی ہیں جو لوگوں کی بچیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں زبردستی جو کہ پاور ہے ان کے پاس تو یار ان سب سے میں یہ کی بات کہوں گے یار یہ پاور کسی کام کی پاور نہیں ہے اے دنیا ہے یار چند دن میں نے اپنی صبح نہیں دیکھی مجھے اپنے اگلے ایک پل کا نہیں پتا میں نے رہنا ہے دنیا میں یہ نہیں رہنا تو اس بات پر کوئی غرور ہونا ہی نہیں چاہیے اور اس دنیا میں رہنے والی پاور کوئی پاور نہیں ہے یہ پاور تو یار اللہ کے ہاں جا کے پتا چلنے ہی ہے جب سب ننگے ہوں گے ٹھیک ہے محشر میں سب کا حساب ہوگا اور کوئی وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میرا چچا افسر لگا ہے میرا اببہ ڈی سی لگا ہے میرا تایا وزیر لگا ہے وہاں نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی ڈی ایس پی نہ کوئی ایس پی نہ کوئی کسی کا وڈہ ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی پیسے والا ہے سارے براپر ہونا ہے وہ سب نے اپنا اپنا حساب دینا وہاں پہ کسی کی سفارش نہیں وہاں کوئی رشوت ہے تو وہاں کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی سیمپل زندگی گزار لیں تاکہ ہماری آخرت اور ہمارے آن مرنے کے بعد والا جونسا ہوتا ہے وقت آئے گا جو حساب ہے وہ ہمارا حسان ہو جائے تو میں اپنے سب دوستوں سے سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ہدایت اصلاح کرنی چاہیے اور میرے جتنے بھائی ہیں ہم سب سے گزارش کرو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم معلومدار نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے دعا کا حق ہمارے پاس ہے وہ چینہ نہیں گیا ہم نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری لوزی میں نقصان ہوگا یا ہمیں بے برکتی ہوگی میں خود سمجھتا ہوں کب ایک بار چھوٹے چھوٹے بھی نقصان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے موٹی مصیبتیں آتی رہتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر میں ان کو بھی سوچتا ہوں اس وے میں سوچتا ہوں کہ میں نے ہو سکتا ہے کیوں پچھلے دنوں میں یا آج میں میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی اس کی سزا ہے کوئی میرے سے کوئی غلطی نہ ہوگی اس کی سزا ہے تو میں تو یہ سوچتا ہوں آپ سب کو بھی سوچنا چاہیے تاکہ ہم یہ سوچیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی پائے گی تو سب دوستوں سے سب بھائیوں سے غلالی شہر ہے کہ آپ اپنی اصلاح کرو اور اپنے تین کی طرح واپس آجاب ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے یعنی کہ دے کی بھی ازماتا ہے اور چھین کی بھی ازماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے ہم سب کو خوشحال زندگی دے اور ہمیں نیک اور صالح بنا ہے آمین سمہ آمین بھائی یار مسائگری کرتے ہیں وہ کومنٹس میں ضرور بتائیں جن بھائیوں کچھ بری لگے تو وہ بھی کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں باقی سب کے لیے حق ہے سب کو اپنی اپنی رائیت بتانے کا میں نے اپنی رائیت تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا آپ کو کیا رکھتا ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ کومنٹس میں نیچے بتا سکتے ہو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں کہ دوسری دعا میں یاد رکھیں بائی بائی